بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹلیجنس افیسل کا اگزیم ہوا ہے سپیشل برانچ میں کچھ question آئے ہیں discuss کرتے ہیں پہلا جو ہمارے پاس question ہے بیٹا اس میں پوچھا گیا ہے total games included in 2021 میں جو summer olympics ہوئی ہیں اس میں total games کا پوچھا کتنی تھی اس کا جو نام تھا وہ 2020 تھا یہ ہوئی تھی 2021 میں کرونا کی وجہ سے یہ آگے ہوئی تھی تو اس میں ٹوٹس سپورٹس کا پوچھا گیا تھا تو بائیس سپورٹس بیٹا اس میں شامل تھی total آگے ہمارے پاسٹو create a chart of data in excel sheet تو چارٹ create کرنے کے لئے excel میں ہم کیا کرتے ہیں f11 کی شارٹ کٹ کی use کرتے ہیں kpk کا area پوچھا گیا تھا ایک لاکھ ایک ہزار سات سو اکتالیس جسے آپ ایک لاکھ ایک ہزار ہی یاد رکھیں راؤنڈی باؤٹ کر کے کیونکہ اس کے علاوہ جو option دے گا اس میں کافی سارے ڈیفرنس ہوں گے جنار صاحب کے ٹیڈہ پوائنٹس کا پوچھا گیا تھا 14 پوائنٹس کا 1929 میں پیش کیے تھے انہوں نے نالو ریپورٹ کے response میں آگے تھا ہمارے پاس انگلیش کا ایک idiom at c اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کہنے کے puzzle ہونا یا completely lost یا deeply confused پر سمجھے ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں at c کہیں گے اس کے بعد کچھ اور question ہے ہمارے پاس نشات گروپ کا پوچھا گیا تھا کہ اس کا honor کون ہے تو میاں محمد منشاہ صاحب ہیں جی میاں منشاہ صاحب نشات گروپ جو ہے textile کا اور اس کے ساتھ باقی بھی بہت سارے products ہیں ان کے تو میاں منشاہ صاحب جو ہے نا جی کہاں اس کے honor ہیں largest part of brain پوچھا گیا تھا سیری برم سیری برم جو ہے یہ سب سے بڑا part ہوتا ہے انسانی دماغ کا page down shortcut کی کے بعد میں پوچھا گیا تھا تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ تھوڑا سا نا اس میں ہمارے بچے mistake کرتے ہیں page down کا مطلب وہ سمجھ جائے کہ ایک page down کر دی رہا ہے تو page down اگر simple آپ shortcut کی use کریں تو one screen down ہوگا مطلب یہ جو مجھے screen پر نظر آ رہا ہے چاہے وہ آدھا page ہی کیوں نہیں ہے وہ down چلا جائے گا جب ہم نے ایک پورے کا پورا page down کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم control plus page down کریں گے ان سے پورا ایک page down ہو جائے گا جبکہ صرف page down کرے گا تو one screen down ہو جائے گا ہمارے پاس next ہے جنگ قادسیہ کے اندر جو تھا نا یہ پوچھا گیا تھا کہ lead کون کر رہا تھا مسلمانوں کی طرف سے تو حضرت سعاد بن عبی وقاس صاحب تھے جی شرم بشرا کے صحابی تو انہوں نے lead کیا تھا اس کے بعد کچھ اور question ہے یہ ہمارے پاس جیسا کہ politics and states in Pakistan یہ کتاب تھی جیس کے بارے میں پوچھا گیا تھا کس نے لکھی ہے یہ محمد وسیم صاحب ہے جی محمد وسیم صاحب ہیں جنہوں نے یہ book لکھی تھی تو اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا اللہ جوگیاں کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو یہ سالٹ رینج میں آپ کو پتا ہے وہاں پہ یہ موجود ہے سالٹ رینج آپ کو پتا ہے یہ جہلہ میں چکوال میں اور یہ جو ہمارا خوشحاب کہہ رہی ہے یہاں پہ سالٹ رینج ہے پنجاب میں ہے مطلب اگر جویچ ایجنسی آسکڈ فار بین اور نیوکلیر ویپنز تو یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ انیس سو چالیس کی اندر کون سی ایسی ای ارگنائزیشن تھی جس نے نیوکلیر ویپنز مکمل طور پر بین کرنے کے بارے میں کہا تھا تو وہ یو این جنرل اسمبلی تھی یو اینوں کی ہمارے پاس جنرل اسمبلی تھی ایک اور بھی سوال تھا کہ یو این کے جو میمبر کنٹریز ہیں وہ کتنے ہیں وان نائنٹی تھری ہیں اسی طرح سے ایکسل کے ایکسٹینشن کے بارے میں پوچھا گیا ہے ایکس ایل ایس ایکس دوہزار سات کے بعد یہی چل رہی ہے دوہزار سات سے پہلے ہمارے پاس ایکس ایل ایس تھا ٹھیک ہو گیا جی عرب لیگ کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ جی کب بنی تو انیس سو پنتالیس میں بنی تھی اور یہ کہاں پہ اس کا ایڈوکورٹر ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو سلاحی ڈیا اس میں کچھ سوال ہیں ہمارے پاس جیسے ای ای پی روم جو ہے یہ کس چیز کے ابریویشن ہے تو یہ ہمارے پاس الیکٹریکلی اریزیبل پروگرامیبل ریڈ اونلی میمری اس کا ابریویشن ہے ڈورنڈ لائن کے بارے میں پوچھا گیا تھا پاکستان افغانستان کے درمیان میں نائنٹین کبھی کبھی سال بھی پوچھ لیتا ہے نائنٹین ایٹی تھری نائنٹین نائنٹی تھری کے اندر انیس سو ایٹین نائنٹی تھری کے اندر ایٹین نائنٹی تھری کے اندر بھی ہونا جی یہ بنائی گئی تھی ہینڈری ڈورنڈ صاحب تھے اور اندرستان کی طرف سے انگریزوں کی حکومت تھی اس وقت آپ کو بتایا اور افغانستان کی طرف سے کنگ عبد الرحمن صاحب تھے اس کے بعد یہ پاکستان کے سب سے بڑا بڑھ رہی ہے افغانستان کے ساتھ یہ بھی سوال بنتا ہے آگے جو میں فرسٹ اردو نیز پیپر پبلشٹ فرام تو یہ بیٹا کلکتہ سے جو ہے نا جی پبلش ہوتا تھا کلکتہ اس کا سیانسر ہوگا محسن المنک کے بارے میں پوچھا گیا تھا سیکٹری جنرل تھا آگ کس وقت جی انیس سو سات کی بات ہے یہ لارجسٹ لیک آف پاکستان پوچھے گئی تھی کہ پاکستان کی سب سے بڑی لیک کون سی ہے تو وہ منچر لیک ہے بیٹا منچر لیک پاکستان کی سب سے بڑی نیچرل لیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس کوششن تھا جی گوڈوین آسٹن کے بارے میں پوچھا گیا تھا کے ٹو جیسے ہم کہتے ہیں تو یہ کون سی رینج میں ہے تو یہ ہمارے پاس کراکرم رینج میں ہے ڈیزرڈ فاکس اس ٹائٹل آف تو یہ بیٹا ہمارے پاس تھا جی جرمن ایک آفیسر ان کے جو سپیلنگ ہیں وہ ہمارے پاس ہی ہیں افرگن رومیل اٹھارہ سو اکانوے سے لے کے انہی سو چاہتے ہیں جرمن یہ جو تھا نہ کیا تھا یہ ایک آرمی آفیسر تھا یہ ان کا ٹائٹل ہے ڈیزرڈ فاکس کا آر ایسرڈ کے بارے میں پوچھا گیا تھا جی کس نے اسے فاؤنڈ کیا تھا کس نے اسے بنایا تھا تو کشیو بلی رام ہیڈگار اس طرح سے اس کا نام ہے جو سپیلنگ ہے یہ لکھے گئے ہیں سامنے تو انہوں نے جو آر ایسرڈ جو ہے آپ کو بتائے کہ انہیہ کے اندر ایک مذہبی تنظیم ہی ہے یہ پاور پوائنٹ کیسے ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں پاور پوائنٹ کی فائل اگر ہم نے کھولنی ہے تو پاور پی اینٹی لکھیں گے تب جا کے کیا ہوگا یہ ہمارے پاس جیسے ہی ہم ہی ونڈو پلس آر کر کے رن ڈائل آگ بکس اوپن کرتے ہیں تو وہاں جا کے ہمیں پاور پی اینٹی لکھنا ہوتا ہے ڈاٹی ایکسی اس کے بعد ہمارے پاس یہ فائل اوپن ہو جاتی ہیں نیچسٹ ہے جی ہمارے پاس نیفتہ کے بارے میں پوچھا گیا نارت امریکہ فلی ٹریڈ ایگریمنٹ تو یہ بیٹا کانیڈا یو ایسے اور میکسیکو تین ملک ہیں جن کے درمیان میں یہ معایدہ ہوا ہے ٹیکسٹ آن پاور پوائنٹ کارڈ پلیس ہولڈر یہ سوال اس طرح سے تھا کہ پاور پوائنٹ میں جو ہم ٹیکسٹ لکھتے ہیں وہ جو باکسز بنے ہوتے ہیں تو وہ انہیں ہم کیا کہتے ہیں تو انہیں ہم پلیس ہولڈر کہیں گے اس کے بعد تھامس ایڈیسن کے بارے میں سوال ہے جنہوں نے کیا کہا تھا جی بلگ بلگ انہوں نے انیونٹ کیا تھا ایک وائٹ آٹھ بٹس کے برابر ہوتی ہیں ویچ ویٹامن پروڈیوسڈ بائی سن تو سورج کی روشنی میں کیا کرتے ہیں جی ہم ویٹامن ڈی ہمارے پاس جسم میں بنتا ہے ڈیزلٹ ان نارت افریقہ نارت افریقہ کے نارت میں جو ڈیزلٹ ہے وہ کون سا ہے جی ہمارے پاس سہارا ڈیزلٹ ہے جو کہ دنیا کا سب سے بلا ڈیزلٹ ہے نارت افریقہ والی سائیڈ میں یہ ہے تو سوال اس کا کچھ اس طرح سے تھا کہ اپلیٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے ہاں یہ اپلیٹنگ سسٹم جو ہے بیسیکل ہمارے پاس سسٹم سافٹ ویئر ہے اور سسٹم سافٹ ویئر کے بغیر ہمارا جو کمپیوٹر ہے وہ چلی نہیں سکتا تو سسٹم سافٹ ویئر سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم جب انسٹال کر لیتے ہیں اپنے سسٹم میں تو اسے ہم کیا کر سکتے ہیں جو ہمارا جو کمپیوٹر ہے جو ہمارا موبائل یا وہ کیا کر سکتے ہیں اسے ہم یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں میل پارٹ آف فلاور جو ہوتا ہے ہمارے پاس سٹیمنز ہوتے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ پارٹ جو ہوگا وہ کیا ہوگا میل ہوگا بیسیک یونٹ آف لائف کیا ہوگا جو ہمارے پاس سیل ہوگا سیل کیا یہ سب سے بیسیک یونٹ ہے لائف کا زندگی کا انسان کا پروٹین کی فیکٹوی رائبو سومز کو کہا جاتا ہے اور نیند جو اس کے حالے سے سوال اس طرح سے تھا کہ وہ کونسی جنگ تھی جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کے اوپر نیند تاری کر دی تھی اور بارش برسا دی تھی تو غزوہ بدر کے اندر یہ ہوا تھا اس کے بعد پھر ایک ہزار فنشتوں سے اللہ پاک نے کیا کیا تھا جی مدد بھی کی تھی تو نیکس ہے جو مارے فیضل کاسٹرو کے بارے میں کولڈ وار میں انے کا کیا رول تھا کولڈ وار میں یہ رشیا کے ساتھ تھے اور رشیا کو انہوں نے اعلاؤ کیا تھا کہ اپنے میزائل وہ لے جائیں کہا پہ کیوبا میں وہاں جا کے ت کر دیئے اصل میں امریکہ وہ سوال کرنا تھا امریکہ نے میزائل لگایا تھا ترکی میں یہ بھی سوال بنتا ہے امریکہ نے کولڈ وار کے دوران اپنے جو میزائل تھے وہ کدھر لگائے تھے ترکی میں وہ رشیا کو فیٹ کرنے کے لئے ریشیا نے کیوبا میں فٹ کیے تھے اس طرح سے لومر ایک لپس کے بارے میں پوچھا گیا تھا یہ فل مون پہ ہوتی ہے فل مون کے اوپر جو آنے کیا ہوتا ہے لومر ایک لپس ہوتا ہے تیکسٹ ویو نارمل سینٹرڈ ریزد لورڈ تو جو نہیں ہوتا ہے بیٹا سینٹرڈ نہیں ہوتا لورڈ بھی ہوتا ہے ریزد بھی ہوتا ہے نارمل بھی ہوتا ہے سینٹرڈ جو ہوتا ہے مرجر ہوتا ہے سرک روڈ کنیکٹ کرتا ہے پاکستان کو کس کے ساتھ چائنہ کے ساتھ پاکستان کو چائنہ کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر کتنے کفار مارے گئے بیٹا تو قریبا تیرہ کے قریب کفار اس میں مارے گئے تھے اس کے بارے پینسلین کے بارے نے پوچھا گیا تھا کس نے اس کور کیا الیکزنڈر فلیمنگ صاحب ہیں انہوں نے کیا کیا تھے پینسلین کو انیونٹ کیا تھا اور اس کے بارے یہ وربس اصحاب سبت جو تھی یہ یہودیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لئے جو انہوں نے صاحب سبت کا لفظ یوز کیا گیا ہے کورے حد کس کی عہد میں وسی کورے جو تھے یہ مارنے کے جو حد تھی عرد مرے فاروق صاحب کے دور میں اسے جو انہوں نے لابو کیا گیا ارتداد کی الگوی بانی کیا ہوتا ہے مرتد ہو جانا پھر جانا اپنی بات سے یا اس اللہ عنہ رب جس مذہب پہ وہ ہے اس سے پھر جانا اس طرح کہہ سکتے ہیں اس میں نیکس سوال ہے جی زمیندار جو اخبار تھا عدو زبان میں اس کے بانی کون تھے تو زفر علی خان صاحب اس کے بانی تھے نیکس ہمارے پاس جو سلائیڈ ہے اس میں اور مزید کوئیسن ہے جی ایکسل اس میں سوال یہ تھا کہ ایکسل ایکشن آف ورک بک اینڈ چارٹس تو یہ دونوں آپشن ٹھیک تھے ورک بک کی کلیکشن بھی ہوتی ہے اور چارٹس کی کلیکشن بھی ہوتی ہے ہمارے پاس ایکسل لاؤسٹ ویسرائے اور دہ ٹائم آف پارٹیشن دہ پارٹیشن کے ٹائم جو آخری ویسرائے تھے وہ کون تھے جی لارڈ ماؤٹ بیٹن صاحب تھے یونٹ آف لینٹھ جو ہے انسٹام تھا جس کے بارے میں دس کی طاقت منفی دس اس کی پاور ہے میٹرز میں تو یہ بیٹا اس کا صحیح انسر تھا تو یہ آپ کے کچھ سوال تھے جو ہم تک پہنچے ہم نے آپ تک پہنچا ہے امید کرتا ہوں کچھ آپ کو ہم کٹریبیٹ کر پائے ہوں گے مزید جو سوال آتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے آج کے لئے اتنا ہی ہے اللہ حافظ